ایک کالم نبی سے اس نے کالم لکھا اس میں ایک صفتر نکتہ لکھا ہے کہ جو لوگ مایوس ہو چکے ہیں بیماری سے ڈاکنگ کے جواب دینے سے مایوس ہو چکے ہیں معذور ہو چکے ہیں مجبور ہو چکے ہیں اپاہج ہو چکے ہیں اور پریشانی میں گھر چکے ہیں لا یا حل پریشانی ہے اور ہر مسئیبت سے نکلتے دوسری مسئیبت پھنسنے والے لوگ ان کے لئے کوئی سہرہ آسرہ نہیں بچا ان کے لئے ایک بہترین آسرہ ہے ایک نکتہ ہے اگر آپ مجبوریاں ختم کرنا چاہتے ہیں پریشانیاں ختم کرنا چاہتے ہیں بیماری کو دور کرنا چاہتے ہیں مذہوری کو ختم کرنا چاہتے ہیں اور دوبارہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے چاہتے ہیں مایوسی سے نکل کر روشنی کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں آئیے فن ہے وہ لکھتا ہے کہ میرا جاننے والا تھا بڑا بیزنسمن میں نے دیکھا وہ ہاتھ ہو اس کے لرزہ تاریے پاؤں چل نہیں سکتے اور پہا جو گیا ویلچئر پر آگیا تو وہیں مایوس ہو گیا وہ مایوسی کی اسمیت ہے کہ اسی بندے کو میں نے جن دن کے بعد دیکھا وہ اپنے پاؤں پر چل رہا ہے اور بہترین مضبوطی سے نوجوانوں کی تک چل رہا ہے اور واق کر رہا ہے واق کرتے ہو مجھے ملے تو میں نے اس سے پوچھا کہ راز کیا ہے یہ واق کرنی یہ دوبارہ آپ کو جوانی کیا سی مل گئی بڑھا پر سے آپ تو بڑھا پر میں مایوسی کی حد تک چلے گئے تھے اتنا بے مجبور ہو گئے تھے معذور ہو گئے تھے پھر یہ پلٹا کا یہ کیسے پلٹی یہ آپ کو جوانی کیسے مل گئی یہ آپ کو صحت کیسے مل گئی تو اس نے کہا راز آپ کو میں نے بتاتا ہوں آئیے میرا ہر نوجوان ہر مسلمان یہ راز حاصل کر سکتا ہے میرے نبی نے فرمایا وہ راز کیا ہے میرے نبی نے فرمایا جو یتیم کے ساتھ تعاون کرے اوکی احمد کے دل میرے ساتھ ایسا ہوگا کتنی بڑی بات ہے تو اس نے وہ جو معذور ہو چکا تھا ویلچیر پر آ چکا تھا جو چل نہیں سکتا تھا جو دیکھ نہیں سکتا تھا بات نہیں کر سکتا تھا اور قبر کے لیے تیار تھا مرنے کے لیے تیار تھا اور مجبوریوں میں گھر کر مایوسی میں ڈاکٹروں میں جواب دے دیا تھا وہ کھڑا ہو گیا کیا کیا کہ نہیں میری گاڑی رکی بیٹا مجھے لے کر جا رہا تھا دریور لے کر جا رہا تھا میں نے دیکھا ہے کہ یتیم کھڑا ہوا ہے مجھے بڑھتا سایا سردی میں ننگے پاؤں ننگا بدن تو میں نے اس کو اٹھایا گھر جا کے کپڑے پہنے جوتے پہنے اس کو سکون میں داخل گھر دیا کہنا کہ جیسے جیسے میں اس کو احسان کرتا گیا بڑھاتا گیا میں سنبھلتا گیا تو مجھے کچھ اندازہ ہوا یتیم کے ساتھ کب بدلہ مجھے اللہ دے رہے کہ میں کچھ سنبھل رہا ہوں کچھ صحت مل دی میں نے دوسرا یتیم لے دیا اور صحت مند ہو گیا میں نے دوسرا یتیم لے دیا اور صحت مند ہو گیا کہنے کہ یہاں تک میں نے دس یتیم لے دی ہے دس یتیم کے ساتھ میں جو معذور ہو چکا تھا اللہ جواب کر دیا تھا ڈاکٹر میں اور میں کھڑا ہو گیا اپنے پڑ پر جھڑ دوں اور مجھے یقین ہوگی ہے جب تک ان جتیموں کا رزق میرے ذریعے سے ہے ان جتیموں کی خوراق میرے ذمہ ہیں جتیموں کی پڑھائی میرے ذمہ ہیں اللہ اس سب تا نہ مجھے معذور کرے گا نہ مجھے مارے گا وہ مجھے نئی زندگی میں نئی جوانی ملی ہے ان جتیموں کو آئیے میں پیغام دیتا ہوں میرا ہر مسلمان تیہ کر لے جتیم کو پوری پرشن نہیں کر سکتے پڑھائی نہیں کر سکتے فیصے نہیں دے سکتے اتنا تعامل نہیں کر سکتے تو کم بکم کچھ تعامل کریں بادو کی حد تک اخلاق پیار کی حد تک تعامل کریں اللہ اس سے بھی آپ کی بگڑی بنانے دے گا آپ کے مسائل حل کرے گا اور آپ کی بیماری کو ٹھیک کرے گا آپ کو تندس جتا فرمے گا آپ کے بڑا کے حبوں کو تب گھر کے آپ کی جوانی دے دے گا موسیقی